نمسکر میں کشش اور سواکت ہے آپ کا نیکس نائن نیوز میں اس رپورٹ میں بات ہو رہی ہے یوپی کے نگر نکاہ چناف کو لے کر بتا رہی ہوں یہاں پر آپ کو کی نگر نکاہ چناف کو لے کر الگ الگ نیتاؤں نہیں الگ الگ ٹویٹ بھی کیے لیکن اس خبر میں بات صرف شیپال سنگھ یادف کی ہوگی شیپال سنگھ یادف جب سے ایک بار پھر سے اکھیلیش کے ساتھ آیا تو اپسے لگتار سرکھوں میں بنی ہوئے ہیں اب یہاں پر نگر نکاہ چناف کو لے کر تاریخوں کا اعلان ابھی تک نہیں ہویا سمیہ پر سمیہ لگتار بیٹتا جا رہا ہے اور یہاں پر دیکھا جائے تو کئی نہ کئی اب یوں بھی یہاں پر بورڈ اگزام ہونے والے ہیں بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے چنافوں سے اس لئے تاریخ پر ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا لیکن یہاں پر شیپال سنگھ یادف نے ایک ٹاپک اٹھایا جس میں او بیسی آرکشن کی بات کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دیکھا جائے وہی مدہ یہاں پر مائیواتی نے بھی اٹھایا تھا پلوی پٹیل نے بھی اٹھایا اور شیپال سنگھ یادف اور اکھیلیش یادف سب نے یہ مدہ اٹھایا او بیسی آرکشن کو لے کر آخر کر او بیسی آرکشن ہے کیا یہاں پر ہوتا ہے گیا ہے کہ او بیسی آرکشن ہر سال لوگوں کو ملتا تھا دیا جاتا تھا لیکن اس بار سرکار کے فیصلوں سے اس میں بدلاؤ آ گیا شیپال سنگھ یادف کا گصہ پوری طریقے سے یوں گیا دیتنات پر فوٹتا نظر آیا وہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ ساری سوچی سمجھی ساجش کے تحت کیا جا رہا ہے اب اس بھی جو بڑی جانکاری ہے سامنے آئیے وہ میں آپ کو بتاتی شلو تو یہاں پر لکھناو بینچ فیصلے کو یوپی سرکار چنواتی دے سکتی ہے یہ بات یہاں پر سامنے او بیسی آرکشن اس بار نکایا چناؤ بنا ہوگا یہاں یہاں پر چناؤ میں او بیسی آرکشن نہیں دیا جائے گا یہ بات صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے آگے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک ٹوئٹ کیا ہے شپال سنگھ یادب نے اس ٹوئٹ کی جانکاری آپ کو دیتی شلو تو یہاں پر او بیسی آرکشن کی سماپتی کا فیصلہ دربھاگے پوڑ ہے سماجک نے آئے کہ لڑائی کو اتنی آسانی سے کمزور نہیں ہونے دیا جا سکتا آرکشن پانے کے لئے جتنا بڑا آندولن کرنا پڑا تھا اس سے بڑا آندولن کو بچانے کے لئے آرکشن کو بچانے کے لئے آندولن کیا جائے کا ایک طریقے سے یہاں پر دھمکی دیتے نظر آئے شپال سنگھ یادب انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم آندولن کریں گا اور ہمارا آندولن بہت بڑا ہوگا اور یہاں پر یوگی سرکار کے خلاف ہوگا اس طریقے کی بات یہاں پر صاف طور پر کہہ دیا شپال سنگھ یادب نے اب علاباد ہائی کوٹ کی بات کرو تو یہاں پر کچھ جانکاری علاباد ہائی کوٹ کو لے کر بھی سامنے آتے ہوئی دکھائی دیری جس میں سرکار کو طورن چناف کرانے کا نردیش دیا ہے اوہ بھی سے آرکشن سبھی سیٹے ساماننے ہوگی اس کوٹ کے اس فیصلے کے بعد سمبھاونا ہے کہ شاید جنوری یعنی کہ اگلے سال چناف ہو سکتا ہے نئے سال کی شروعات بھی ہونے والی مہستین دن بعد اور اس کے بعد یہ سارے فیصلے لینے کی بات گئی گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر کہ جو پوری وپکشوی پارٹے ہے جو ویروہ دی پارٹے وہ لگتا ہے اگر اسی طریقے سے اپنی بات پر سٹینڈ رہی اور یہاں پر دھمکی دے رہی ہے کہ یہاں پر آرکشن کے لئے بڑا اندولن بھی کریں گے تو کیا ڈڑ جائے گی اسے یوگی سرکار اس پر آئے ضرور دیجی کا اور باقی سی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے نیکس نائن نیوز